اس ڈی ایم جوتی موری کے پریمی منیش دوبے کے خلاف ویبھاگ نے جانچ کی اور جانچ کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ دوشی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے انہیں سسپینڈ کیا جائے ساتھی ریپورٹ کو شاسن کے پاس بھی بھیج دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کمانڈنٹ منیش دوبے کو سسپینڈ چیو نہیں کیا گیا اب ستروں کے حوالے سے خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ منیش دوبے کو فلحال سسپینڈ نہیں کیا جائے گا ان کے خلاف ایک اور ویبھاگ یہ جانچ ہوگی آپ کو بتا دیں کہ ووٹسپ پر ان کے اور جوتی کے بیچ ایک چیٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دونوں مل کر علوک موری کو جان سے مانا چاہتے تھے یہ چیٹ اے بی پی لائپ کے پاس بھی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چیٹ کو ثبوت مانتے ہوئے ویبھاگ یہ جانچ میں انہیں دوشی پایا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں ابھی تک سسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا کیا ووٹسپ چیٹ کو کوٹ کے اندر ثبوت مانا جا سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شاسن اسطر پر جب جانچ ریپورٹ کو پرخا گیا تو اس میں بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ کیول ووٹسپ چیٹ کا دھار پر منیش دوبے کو دوشی نہیں مانا جا سکتا ہے منیش دوبے پر کروائی میں کئی ویدھیک ارچن دیکھی گئی وہیں ہائی کوٹ کے ایک آدیش کا ذکر ہو رہا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سسپینڈ تب تک نہیں کیا جائے جب تک سبوت پریاپ نہ ہی ہو ورخاست کرنے کے لیے پریاپس آدھار ہونا چاہیے اور مانا جا رہا ہے کہ ووٹسپ چیٹ کا دھار پر نیلمبن کی کاروائی نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی بھی اس بات کا انتجار ہے کہ ماملے میں شاسن کی طرف سے کیا آدیش آتا ہے حالانکہ کئی جگہ ایش ڈی ایم جوتی مورے اور ان کے پریمی کو نوکری سے نکالے جانے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ ساری خبریں گلت ہیں ایسی تمام خبروں کا کھنڈن کرتا ہے ایسے کسی بھی فیک نیوز سے آپ سعودھان دیں آج کل کئی فیک کال کی ریکارڈنگ بھی سوشل میڈیا پر چلائی جا رہے ہیں جس سے آپ کو سعودھان دینے کی آوشکتہ ہے آپ کو بتا دیں کہ ایش ڈی ایم جوتی مورے کے پتی آلوک نے آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے اپنی پتنی کو پڑھا لکھا کر قابل بنایا لیکن پتنی نے نوکری ملنے کے بعد ہومگارڈ کمانڈین منیش توبے سے افیر کر لیا ساتھی دونوں ملکہ اس کی جان بھی لینا چاہتے ہیں اسی ماملے کی جا چلیئے اس کو لے کر آپ کیا سوش تھے آپ کی کیا رہے کمنٹ کر بتائیے وہ دیکھتے رہیے یہ بھی پلائے